اسلام علیکم فرینڈز پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو کوپی رائٹ ہے جو کریڈٹ وار ریموف کرنا بتایا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ میں سوشل آئیکن کیسے ایڈ کرسکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری ویب سائٹ اتنی خوبصورت نہیں ہے اس پر کوئی پوسٹ بہتر بھی نہیں ہے ویڈیو بہتر بھی نہیں ہے تو دوستو ویڈیو اگرہا فر وقت میں نے نہیں لگنا کیونکہ میں نے آپ کو step by step پہلے themes کا جو کام ہے فرانٹ اینڈ ہے جو کہ اپنا ڈسپلی ہے آپ کی ویب سائٹ پر اس پر ہم نے کام کرنا ہے اس کے بعد ہم step by step سارے کام سٹارٹ کریں گے تو دوستو یہاں پر یہ چیزیں ہیں ایڈیٹ ہونے والی ہیں آپ دیکھتے ہیں ایڈس ہو رہا ہے بہت سارے چیزیں ہیں ایڈس ایڈٹ ہونے والی پیج بھی بننے والے یہاں پر اور سب منیو بن بننے والا ہے منیو بننے والا ہے تو دوستو ہم سمپلی یہاں پر جاتے ہیں اور یہاں پر فلگن پر ہم سرچ کرتے ہیں ہمارے پر فلگن ہے میں نے ایڈنیو پہ کلک کیا دوستو تھوڑا سا نیٹس لو ہے اور دوستو اگر میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک سرور کیجئے گا اور سبکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کیجئے گا تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو کا نوٹیوشن آپ تک پہنچ رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ میں لکھنا ہے سیمپل سوشل آئیکن دوستو یہاں پہ سرچ ہو رہا ہے سیمپل یہ دیکھیں آپ دیکھیں یہاں پہ سیمپل آئیکن آ چکا ہے میں نے پہلے سے ہی اس کو پلک کر رکھا ہے جا جیسے یہ انسٹال ہو گیا آپ نے سیمپلی اس کو ایکٹیویٹ کرنے والا ہوں آپ کے ٹائم بچانے کے لئے دوستو پہلے میں نے یہ کر رکھا ہے آپ کو میں نے بتایا آپ کے پاس یہاں آپشن ہو گا اور ایسا انسٹال نو کا آپشن ہوگا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں ایکٹر نو کا آپشن آتا ہے تو آپ دوستو ایکٹر نو پہ جب کلک کریں گے دوستو ایکٹر ہو چکا ہے میرا پلگن دوستو اس کے بعد آپ نے سیمپلی یہاں پہ آپ نے سیمپلی ویجٹس پہ آ جانا ہے آپ کے ہاں دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ویجٹس ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں دوسرے جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ آپشن ہوں گے تو ہم ایسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں دیکھیں سیمپل آئیکن ہے دوستو یہاں پہ دو طریقے کی ہو سکتے ہیں میں ایک تو آپ کا جو کنٹرول پینل ہے یعنی بھی ڈیش بورڈ ہے آپ کو یہاں سے ڈرائگ ڈڈروپ کا آپشن بھی دے سکتا ہے آپ اس کو ڈرائگ ڈڈروپ کر کے رکھ سکتے ہیں اور دوستو یہاں پہ کسی جو آپ کا ہے ڈیش بورڈ کوئی ایسا ڈیش بورڈ بھی ہے جو آپ کے آپ کو ایڈ کا آپشن دے دوستو میں یہاں ایڈ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس ڈرائگ ڈڈروپ ہے جس کام یعنی کی کچھ نام دے سکتے ہیں آہ کیا نام دے دیں دستو کوئی بھی نام دے دکھتے ہیں اگزمپل آباؤٹ کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں آباؤٹ بھی دے سکتے ہیں اور کنٹیکٹ کنٹیکٹ اس میں بھی دے سکتے ہیں دوستو اور یہاں پہ آپ یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں دوستو آپ کسی بھی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں ہے اوڈ پہ ہے سہی ویٹس بگر بھی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ ٹیگز ہیں ٹیگز ایک ایڈ کر سکتے ہیں ملنکس ٹیگریز ہے وہ پہ آپ ایک ایڈ کر سکتے ہیں ٹیگز کی پیٹس میں اپکی آپ کے پاس اپکشن ہے اور یہاں پہ بھی آپ آپ پہ اس کے پبیشن ہیں آپ یہاں پہ پیشن ہے جو وہ ایک پہ سکتے ہیں و یادتا سکتے ہیں دوسرے جیسے آپ اس کو سیو کریں گے تو آپ یہاں پر فوٹر بوٹم وغیرہ آ چکے ہیں اس کے بعد میں دوبارہ پڑھ جاتا ہوں سمپل سوشل آئیکن ایڈ کرتے ہیں دوبارہ تو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے آپشن ہو جب آ چکے ہیں تو یہاں پر پھر ہم وہی لکھتے ہیں دوستو آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایڈ کرنے سے ہی یہ انٹر فیس اوپن ہو چکا ہو کیونکہ میں فری والا جو ویب ہوسٹنگ ہے وہ یوز کر رہا ہوں اس لیے یہاں پر یہ پروپلم آ جاتی ہو سکتے ہیں آپ کے پاس بھی ڈبل دو مرتبہ ایڈ کرنا پڑے اور ہو سکتا ہے دوستو اوپن لنکس ان نیو وینڈو اس کو ضرور چیک مارک کیجئے گا اور دوستو یہ جو آئیکن سائز ہے یہ بھی آپ کو بتا ہو یہ ہو یہ والا آئیکن سائز ہے اور یہاں پہ کلرز ہوگا رہا ہے آپ کسی چیز کو دوستو نہیں استعمال کرنے والے کسی چیز کو آپ یہاں سے اور دوستو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس فیس بوک یو آرل ہے تو میں نے ایسے فیس بوک کافی کر رکھا ہے تو میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ یہاں پہ ہمارا فیس بوک تھا تو دوستو یہاں میں فیس بوک ایڈ کر دیتا ہوں اور دوستو یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں آپ کسی بھی یو آرل وغیرہ کو ہیوز کر سکتے ہیں جیسے یوٹیوب یو آرل ہے میں ایکسیمپل کے طور پر کسی کا ویڈیو آل دیتا ہوں کسی کبھی کوپی اور میں یوٹیوب یو آرل یہاں میں پیسٹ کر دیتا ہوں اور دوستو اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر بہت سو اپشن ہیں اور دیکھیں کوئی اور آپشن جو ہو ہم یہاں پہ فون نمبر ہے تو دوستو یہاں پہ یاد رکھی کہ آپ نے ٹیلے لکھنا ہے ٹی کپٹل وارٹ میں اس کے بعد آپ نے نمبر لے ہونا ہے اور دوستو یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سیف کر دینا ہے بالکل سمپلی سیف کر دینا ہے آپ کا سیف ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سوٹر پہ آپ کے جو ہے یہ ایڈ ہو چکے ہیں اگر میں ایس پہ کلک کرتا ہوں فیس بک لوگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری پہلے جو اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور آئی کہنا ہے میرے پاس فون کا اگر میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ کنٹیکٹ ٹو کال نمبر وغیرہ وغیرہ ہے جو وہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اس کو لائک کیجئے اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی تو دوستو ٹھینک یو فار واشنگ مائی ویڈیو میری چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ